بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر وکاس اور میں ایک ہومی اوپلیشن ہی آج میں آپ کے ساتھ بات کرنگا کہ پیمپل ہماری سکن پر کیوں بنتے ہیں اس کی کیا وجہات ہوتی ہیں اور اس کی کون سی میڈیسن ہوتی ہے جس کو استعمال کر کے پیمپل سے ہمیشہ کے لئے چھکارہ پا سکتے ہیں پیمپل ہماری سکن پر بننے والی ریڈش دانے ہوتے ہیں کیونکہ سب سپیشیز گلینٹ کی بلوکٹ اور انفیکشن کی وجہ سے بنتے ہیں سب سپیشیز گلینٹ سکن میں موجود خاص قسم کے گلینٹ ہوتے ہیں جو کہ اویلی سبسیسٹینٹ سکریٹ کرتے ہیں جسے سیبنگ کہا جاتا ہے سیبنگ سکریٹ ہونے کے بعد ہیر پور کے راستے سے نکل کر سکن پر ریلیز ہوتا ہے جس سے ہماری سکن لوبریکنٹ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہماری سکن آئلی یا راپ ہوتی ہے جب ہم کوئی بھی آئلی چیز کھاتے ہیں تو سیبنگ زیادہ ریلیز ہونا شروع ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہیر پورٹ میں بلوکٹ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے سیبنگ سکنڈ سے باہر نہیں نکل پاتا اور اندر ہی اکٹھا ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے بیکٹیریا کو سازگار محول مل جاتا ہے اور وہ بہت تیری سے گروہ کرتا ہے اور انفیکشن کر دیتے ہیں بیکٹیریا کی گروہ کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم ایکٹیو ہو جاتا ہے اور وائٹ بلیڈ سیل اور بیکٹیریا کو فائٹ کرنے کے لیے انفیکشن والی سائیڈ پر اکٹھی ہو جاتے ہیں اور وائٹ بلیڈ سیل بیکٹیریا اور ڈیڈ سیل کو کھانا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے انفلمیشن ہوتی ہے اور جو کہ پس کی صورت اکتیار کر جاتی ہے بعد میں ہمارے سامنے پیمپل کی صورت میں آ جاتے ہیں اگر یہ وجہات ہم ختم کر دیں تو پیمپل ہماری سکن پر بننے کا عمل رکھ سکتا ہے اس کی وجہات ہارمون پرابلم بھی ہو سکتی ہیں زیادہ اولی چیزیں کھانا بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد بیکٹیریا انفیکشن بھی ہو سکتا ہے ہم دن بار گردو گبار میں جو پھرتے ہیں وہ مٹی اور گردو بار جو ہمارے فیس پر پڑتی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہیں اور بھی اس کے بہت خاری ریزند ہو سکتے ہیں اب کون سی میڈیسن استعمال کر کے ہم اس سے چھکارہ پا سکتے ہیں اس کے لیے بہت بھاری میڈیسن آتی ہیں لیکن کچھ خاص پیمپل کے لیے جو میڈیسن آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ذکر کروں گا ان میڈیسن کو استعمال کر کے آپ پیمپل سے ہمیشہ کے لیے چھکارہ پا سکتے ہیں سب سے پہلی جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے انتریکسینم انتریکسینم آپ کی سکن پر انفلامیشن اور پس بننے کے عمل کو روکتی ہے اور بلیڈ سرکولیشن کو ٹھیک کرتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیمپل بننے کا عمل رک جاتا ہے اس کے بعد جو دوسری میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے گریفائٹس گریفائٹس آپ کے خون میں ڈیڈ سیل کو نکال دیتی ہے اور خون کی روانگی کو ٹھیک کرتی ہے اور خون میں موجود مختلف قسم کے فاصل مادوں کا اخراج کر دیتی ہے اس کے بعد تیسری جو میڈیسن آتی ہے وہ آتی ہے بربری ایکافیلیم بربری ایکافیلیم سکن کے لیے سب سے خاص میڈیسن ہوتی ہے یہ میڈیسن کھانے کے لیے بھی ہوتی ہے اور لگانے کے لیے بھی ہوتی ہے یہ ایک ڈیلوشن کی صورت میں ہمارے پاس آتی ہے اس میڈیسن کی تیس ایمل کی بوتل آتی ہے تیس ایمل کی بوتل کو آپ سو ایمل کے ارکے گھلاب کی بوتل میں ڈال کر اس کو مکس کرنے یعنی کہ تیس ایمل کی بربری ایکافیلیم جو بوتل ہوگی وہ سو ایمل ارکے گھلاب میں ڈال کرسکا مکس کر لیں گے اور دن میں تین بار اس کا شاور کریں گے اور جو لوگ جوابے گارے پہ جاتی ہیں وہ دو بار بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو سوتے وقت بھی کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہماری سکن کے پورس کھل جائیں گے اور ہماری سکن میں جو ڈیٹڈ سیل ہے وہ ایکٹیو ہو کر ٹھیک ہو جائیں گے اور ہماری سکن دوبارہ فریش ہونا شروع ہو جائے گی اور اس کے بعد بربلی اکیفیلیم کے دس سے پندرہ ڈروپ آپ نے آدھے گلاس پانی میں ڈال کر اس کو صبح اور شام پینا بھی ہے جس کی وجہ سے آپ کا بلیڈ پیوریفائی ہوگا اور آپ کے جو بلیڈ میں ڈیٹڈ سیلز ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اور اس کی وجہ سے آپ کی سکن ٹھیک ہو جائے گی اور آپ کے جگٹ میں کسی قسم کا انفیکشن ہوگا وہ بھی بربلی اکیفیلیم ٹھیک کر دے گی تو یہ کچھ میڈیسن ہے ان کو استعمال کر کے آپ اپنی سکن پر پیمپل کے لیے ہمیشہ کا خاتم ہمیشہ پیمپل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں اور پیمپل دوبارہ بننے کے عمل کو روٹ سکتے ہیں آپ ایک منت تک اس میڈیسن کو یوز کریں گے اس کے بعد آپ کو دوبارہ میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہوگی اور پیمپل بننے کا عمل رک جائے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے کہ آپ پانی کا استعمال زیادہ کریں اور ڈائیٹ میں فروٹس اور سبزیوں کا استعمال بھی زیادہ کریں جو کہ آپ کے پیمپل بننے کے عمل کو روکنے میں مدرگار ثابت ہوگا اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو سبکرائب کیجئے گا اور دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے گا تاکہ اس طرح کی اور بہت ساری ویڈیو میں آپ کے لیے لاسکیں اور بروقت آپ کو مل سکیں بہت شکریہ موسیقی